پاکستان کا تعلیمی نظام اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوام و افراد کی ترقی کا انحصار علم و تعلیم پر ہے اس لئے معاشرہ اپنی تعلیم کی ترقی کے لئے ہمیشہ کوشش کرتا ہے متعلیہ اور مشہدہ بتاتا ہے کہ ماضی میں علم و فنون کی ترقی کے لئے علماء اور مفقرین نے زبردست کوشش کی ان کے پیش نظر ہمیشہ ایک ہی میار رہا ہے یعنی اہمیت و قابلیت یہی وجہ ہے کہ ماضی میں ہماری درسگاہوں اور سازہ کرام کو ایک ہی مقام حاصل تھا اور پوری دنیا ان سے استفادہ کرتی تھی ان اداروں کی بدولت مختلف شعبہ ہائے حیات، اجادات، تحقیقات، اخترارات اور انکشافات کو آج بھی تسلیم کرتی ہے اور ان میں سے اکثر نظریات و حقائق کو رد نہیں کرتی اس کی وجہ کہ آتی استاد گورو فکر میں آزاد تھے اور درسگاہ نساب سازی میں آزاد تھی ادارے مالی وسائل سے آزاد تھے اور حکومت ان اداروں میں مداحلت کرنے کی بجائے آسامیہ فراہم کرنے کے لیے کوشہ رہتی تھی لیکن آج ہمارے تعلیمی ادارے لکیر کے فقیر ہیں حکومتی نساب پر عمل پیرا ہونے پر مجبور ہیں موجودہ نظام تعلیم گورو فکر مشاہدہ اور تجربے کے بجائے طلبہ کو رٹے اور تقلید کرنے کا سبق دیتے ہیں ادارے مالی مجبوریوں کے باعث بے بس ہیں ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی طبقاتی نظام تعلیم موجود ہیں اکثر نجی و سرکاری ادارے تعلیمی نگرانی کے حقیقی سمر سے بے بہرا ہیں اس وقت تو ہمارے ہاں تعلیمی ڈھانچے میں گیر پیشاورانہ افراد کی کثیر تعداد کابس ہوتی نظر آتی ہے نئے نئے منصوبوں پر بے ہنگم انداز میں گیر ملکی امداد کا کثیر سرمایہ حرچ ہو رہا ہے نئے حکومتوں کا سابقہ تعلیمی ان پالیسیوں سے لا تعلق ہونا اور نئی متفقہ پالیسی کے وجود کے بغیر تعلیمی نظام چلانا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس کے کیا نتائج حاصل ہوں گے شاید ان سوالوں کا کوئی حاطر خواہ جواب نہ ملے البتہ یہ بات روز روشن کی طرح سب پر آیا ہے ہماری حکومتوں کی ناکس پالیسیاں تعلیمی پس ماندگی کی اصل وجہ ہیں بین الاقوامی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے حتیٰ کہ پاکستان میں شرح خواندگی انڈونیشیا ملائشیا بھارت سری لنکا ایران اور ترکی جیسے ممالک سے بھی کم ہے گویا ہم آزادی سے لے کر آج تک قوم کو صحیح نظام تعلیم دے ہی نہیں سکے ایزا نظام تعلیم جس کی بدولت ملک تعلیمی ترقی کی راہ پر گامزن ہو ملک عزیز کا موجودہ تعلیمی نظام کئی ایک مسائل سے دو چار ہے جن کی وجہ سے تعلیمی شعبہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے